رحمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوگ نامہ آل محمد کا چھالیسوں حساب کی سماعتوں کی نظر ہے ابن زیاد ملاؤن نے حکم دیا کہ مسلم علیہ السلام اور ہانی کے پاؤں کو رسی سے باندھ کر بڑھ سر بازار کھینچا جائے اور اس کے بعد ان کے لاشوں کو بغیر سروں کے کوفہ کے مقام کناسہ میں الٹا کر کے لٹکایا گیا اور پھر ان دونوں بزرگواروں کے سروں کو یزید کے پاس بیجا گیا اور یزید ملاؤن نے ان دونوں سروں کو شام کے بازار میں لٹکایا مسلم علیہ السلام کے شہزادوں کی شہادت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دو فرزاند بھی آپ کے ہمراہ تھے ایک کا اسم گرامی محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا ان دونوں بھائیوں کی عمر دس سال سے کام تھی محمد بن عبراہیم سے بڑے تھے طفلان مسلم کی شہادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور باب مقاتل نے لکھا ہے ابراہیم اور محمد علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کوفہ میں تھے مسلم علیہ السلام نے اپنے فرزاندوں کو مخفی رکھا حضرت نے جب خطرہ محسوس کیا تو آپ نے قاضی شریع کو بلائیا اور دونوں بچوں کو اس کی تحویل میں دے دیا اور سفارش کی کہ ان سے محبت کرنا قاضی شریع نے ان کو اپنے گھر میں رکھا یہاں تک کہ جناب مسلم علیہ السلام شہید ہو گئے ابن زیاد ملہ ان نے حکم دیا کہ منادی کوفہ میں اعلان کریں کہ جس کسی کو بھی مسلم کے بچوں کا علم ہو اس نے ہمیں اطلاع نہ دی تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا قاضی شریع نے اعلان سنا تو وہ دونوں شہزادوں کے پاس آیا ان کے ماتھوں کا بوسہ لیا اور گریہ کیا اور ان سے محبت سے پیش آیا شہزادوں نے کہا ہے شریع گریہ کیوں کرتا ہے شریع نے کہا آپ کے باپ کو قتل کر دیا گیا شہزادوں نے جب باپ کی شہادت کا سنا تو سخت گریہ کیا اور فریاد کرنے لگے شریع نے انہیں تسلی دی اور ان کی دل جوئی کی اور ان کی آنسو پوچھے پھر اس نے ان کو ابن زیاد کے اعلان کے بارے میں بتایا بچے خوف زدہ ہو گئے اور سہم کر خموش ہو گئے قاضی شریع نے انہیں کہا کہ اے شہزادوں میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا میوہ ہو میں نہیں چاہتا کہ ابن زیاد یا کوئی اور آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے اور آپ ان کے ہاتھ لگے میری خواہش ہے کہ میں آپ کو کسی امین شخص کے سپورد کروں جو آپ کو مدینہ کی طرف روانہ کرے قاضی شریع اپنے بیٹے اصد کو طلب کیا اور اسے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک قافلہ مدینہ جانے والا ہی ان دونوں مصوموں کو اس قافلہ تک پہنچا دو اور کسی امین شخص کے سپورد کر دینا جو انہیں مدینہ پہنچا دے قاضی شریع ان دونوں شہزادوں کے سر کا بوسہ لیا اور ہر شہزادے کو پچاس پچاس دینار دی اور انہیں الویدا کیا قاضی شریع کا بیٹا دونوں شہزادوں کو کندوں پر اٹھا کر شہر کوفہ کے باہر لے آیا کوفہ سے چند کلومیٹر دور آئے تو پتہ چلا کہ کاروان روانہ ہو چکا ہے اصد نے کہا اکا ازادو کافلہ تو روانہ ہو گیا وہ سامنے دیکھیں کچھ دور سے سیاہی نظر آ رہی ہے آپ تیز تیز قدموں سے ان کے ساتھ جا ملو یاد رہے کہ کسی قسم کی سستی نہ کرنا کہ تم راہ میں نہ رہ جاؤ وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر واپس چلا گیا مسلم علیہ السلام کے دونوں یتیم رات کی طریقی میں سہرہ میں تیز تیز چل رہے تھے نامعلوم مسافرانہ نامعلوم منزل کی طرف چل چل کر تھک کر چور ہو چکے تھے کہ اسی حالت میں انہیں دیکھا اور اس نے انہیں بڑی بے دردی سے گرفتار کیا اور انہیں ابن زیاد کے پاس لے گیا ابن زیاد نے قید خانہ کے دربان کو بلائے اور ان کو اس کے سپرد کیا دربان کا نام مشکور تھا جس کے دل میں معدت اہل بیعت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی جب اسے معلوم ہوا کہ آپ مسلم کے یتیم ہیں تو اس نے شہزادوں کے ساتھ پوری پوری ہمدردی کی یہاں تاکہ اس نے ان کے توام کا بندوبست کیا پریشان حالبو کے پیاسے بچوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا محبے آل اطہار دربان نے آدھی راہت کے وقت بچوں کو آزاد کر دی اور بچوں کو اپنی انگوٹھی دی اس نے بچوں کو نصیحت کی کہ فلان سمت حرکت کرنا جب تم قادسیہ پہنچ جاؤ تو وہاں پر میرا بھائی رہتا ہے اسے میری انگوٹھی دکھانا اور اپنا تعرف کروانا وہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا اور وہ تمہیں مدینہ کا راستہ دکھائے گا اور تمہیں مدینہ پہنچانے میں محمد دو معاون ثابت ہوگا ابراہیم و محمد نے رات کی تاریخی میں کوفہ کو عبور کیا اور قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے چونکہ راستہ سے واقف نہ تھے اور اندیری رات کے دویز پردے بھی پڑ چکے تھے ان کے ننے دل مغموم تھے اور یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ وہ پردیسی اور بے یار و مددگار ہیں پھر حکومت کے ہاتھوں پکڑے جانے کا کھٹکا بھی تھا مسافر چل رہے تھے کہ صبح کا اجالہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو کوفہ کے پاس پایا دونوں وحشت زدہ تھے کہ کدھر جائیں انہوں نے دیکھا کہ سامنے خجوروں کا جونڈ ہے دونوں اوپر چڑ کر چھپ کر بیٹھ گئے اس دوران ایک ہفشی کنیز پانی لینے کے لیے وہاں آئی تو اس نے وہاں اچانک پانی میں بچوں کا عقص دیکھا جو سہمے ہوئے بیٹھے ہیں اس نے درخت کی طرف نگاہ کی تو اس سے دو وحشت زدہ بچے نظر آئے بچے نہائی تھی حسین و جمیل تھے اسے محسوس ہوا کہ بچے کسی عظیم گھرانے کے فرد ہیں اس نے ان سے پیار برے لہجے میں گفتگو کی اور اس نے ان سے ہمدردی کا اظہار کیا بچے درخت سے نیچے اتر آئے اور اہم دل خاتون انہیں اپنے گھر لے گئی اس نے اپنی مالکن حارس کی زوجہ کو پوری داستان سنائی اس بی بی نے بچوں کو گود میں لیا ان سے پیار کیا ان چہرے ان کو بوسا دیر کہا میری عزیزو تم کس خاندان کے چشم و چراغ ہو کہنے لگے کہ ہم خاندانے رسالت سے ہیں اور ہمارے والد کا نام مسلم تھا جب خاتون کو معلوم ہوا کہ بچے خاندانے اسمت و تحارت سے ہیں تو اس نے بچوں کو احترام اور عزت دی اور فوراں ان کے لئے توام کا بندوبست کیا اپنی کنیز سے کہا میرے شہر کو ان کی تلاہ نہ دینا کیونکہ وہ ایک صفاق اور فاسق و فاجر انسان ہے ادھر دوسری طرف ابن زیاد ملاؤن کو معلوم ہوا کہ دربان نے فرزندان مسلم کو آزاد کر دیا ہے اس نے حکم دیا مشکور کو پائنس سو کڑے مارے جائیں وہ معددت اہل بیعت کے جنم میں تازی آنے بھی کھا رہا تھا اور منا جاتے الہی میں بھی مشغول تھا اس پر اتنے تازی آنے برسائے گئے کہ وہ شہادت عظمہ پر فائض المرام ہوا ابراہیم علیہ السلام اور محمد علیہ السلام نے کھانا کھایا اور پانی پیا اور آرام کے لئے بستر پر چلے گئے تھکے مادے بچے گہری نیند سو گئے آدھی رات ڈال گئی کہ گھر کا مالک حارس بن نروہ آیا لیکن وہ بہت غصہ میں تھا اس کی زوجہ نے غصے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں ابن زیاد ملاؤن کے محل میں تھا ایک ندا سنی کہ مشکور دربان نے مسلم کے بچوں کو ازاد کر دیا ہے جو بھی ان کو تلاش کرے اور ابن زیاد کے پاس لائے اس کو اتنا وافر مقدار میں انعام دیا جائے گا کہ اس کی ہمیشہ کی ضروریات کے لئے کافی ہوگا میں اس وقت سے لے کر اب تک گھوڑے پر سوار ہو کر بچوں کی تلاش میں رہا لیکن تمام سڑکوں رہوں اور پاگڈنڈیوں کو ہر جگہ پر تلاش کیا لیکن مقدر نے یاوری نہیں کی میں اپنے حدف میں کامران نہیں ہوا میں اپنے گھوڑے کو اس قدر دھڑایا کہ اس کا شکم پارا ہو گیا اور میں گھوڑے کی زین سے زمین پر گر گیا وہاں سے پا پیادہ گھر آیا ہوں مجھے سخت بوک لگی ہے اس کی زوجہ نے کہا خدا سے ڈار اس دن سے ڈار کے جس روز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ پر ناراض ہوں گے ان بچوں پر ظلم کرنے کے لئے اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈار حارس نے کہا عورت خاموش ہو جا اگر میرے مقدر میں ہوا اور میں ان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوا تو امیر مجھے سونا چاندی اور دوسرے بہت سارے اموال دے گا جس سے میری بگڑی سمر جائے گی جلدی اٹھو میرے لئے کھانا لے کر آؤ حارس کی بیوی اٹھی اور جلدی سے اس کے لئے کھانا لے کر آئی حارس نے کھانا کھایا اور بستر پر جا کر سو گیا ابراہیم و محمد علیہ دا حجرے میں مہوے خواب تھے اچانک سٹ پٹا کر بڑے بھائی محمد بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائی کو بیدار کیا اور کہا بھائی اٹھو میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا ہے وہ آپ کے گوشت گزار کرنا ہے مجھے گمان ہے کہ ہم جلدی قتل ہو جائیں گے میں نے خواب میں پیمبر اکرم علی مرتضی حسن مصطبع فاطمہ زہرہ حسین علیہ السلام کو بہشت میں دیکھا ہمارے والد بزرگوار مسلم بھی وہاں موجود تھے رسول خدا نے ہمیں دیکھا تو رو پڑے اور ہمارے والد کو دیکھ کر فرمایا تم نے بچوں کو دشمنوں کے نرگاہ میں چھوڑ دیا ہے اور خود یہاں آگئے ہو بابا جان نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دونوں بچے کل ہمارے پاس آ جائیں گے ہم دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں واہیں ڈال دی اور ایک دوسرے کے موہ چومنے لگے ابراہیم نے کہا میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جب دونوں بچوں کی گفتگو حارس نے سنی تو وہ اٹھا راپنے ہاتھ میں چراغ لے کر دونوں بچوں کو کمروں میں تلاش کرنے لگا اس کمرے کے پاس پہنچا جس میں ابراہیم و محمد تھے اس نے دیکھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو شہزادے کہنے لگے ہم تمہارے مہمان ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت میں سے ہیں اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں حارس نے ملہن نے کہا میں اور میرا گوڑا تمہاری تلاش میں ہلکان ہو چکے ہیں اور تم میرے گھر پر ہو اس ملہن نے بچوں کے نازک چہروں پر تھپڑ رسید کیے اور دونوں بھائیوں کے کندوں کے ایک دوسرے سے باندھ کر کمرے کے گوشے میں بٹھا دیا حارس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے اپنے شوہر کی منت سماجت کی اور اسے دست بستہ گزارش کی کہ وہ ان بچوں کو کچھ نہ کہے اور ظلم نہ کرے اللہ علانت اللہ علاقہ وآلہ